ترکی اور شام میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امداری سرگرمیوں میں مصروف الخدمت فانڈیشن نے کہا ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلے سے اب تک پچاس ہزار افراد کی اموات ہو چکی ہیں خدمت فانڈیشن کے نائب صدر محمد عبدالشکور نے کہا کہ دونوں ممالک میں لاکھوں افراد بے گھر بھی ہوئے ہیں دوسری جانب ترک کاروباری گروپ نے اپنی رپورٹ میں ترکی اور شام میں زلزلے سے چوراسی ارب ڈالر کے نقصان کا تخمینہ لگایا ہے ترک کاروباری گروپ کی رپورٹ کے مطابق تباہ شدہ ہزاروں امارتوں کی تمیرے نو پر ستر ارب ڈالر سے زیادہ کی لاغت آئے گی قومی آمنی کو ہونے والا نقصان دس ارب ڈالر سے زیادہ ہے